اسی حوالے سے بات کریں گے پشاور انگ روڈ بکرا منڈی میں اس وقت موجود ہیں ہمارے نمائندے یاسر علی جبکہ فرکان راجپور حیدراباد کے علاقے لطیفہ باد کی منڈی میں موجود ہیں یاسر علی سے بات کا آغاز کرتے ہیں یاسر اس وقت مویشی منڈی کی صورتحال بتائیے گا عید تو بس سر پر آگئی جب بلکل سلمان دو روز رہ گئے عید میں آج اور صرف کل کا دن ہے تو آج چونکہ وفا کی حکومت کی جانت سے چھٹی بھی ہے تو آج بشاور کے منڈیوں میں لوگوں کا کافی تعداد یہاں پر موجود ہیں کافی لوگ یہاں پر آئے ہوئے کے خریدنے کے لئے تو یہاں پر مویشیوں کی قیمتیں میں آج تقریباً ایک ہفتہ قبل مویشیوں کی قیمت کافی زیادہ تھی تاہم ہاتھ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے تو یہاں پر تقریباً پانچ سے چھے منڈ کا جانور کی قیمت اچی ہزار روپے سے شروع ہوگا تقریباً ایک سو بیس ایک لاکھ بیس ہزار روپے تک اس کی قیمت بتائی جا رہے ہیں جبکہ اس کے لئے وقت جو چھوٹے جانور بکرا و دنبا ہے اس کی قیمت بکرے کی قیمت بارہ ہزار روپے سے شروع ہوتی ہے جبکہ دنبے کی قیمت چھو بیس ہزار سے شروع ہوتی ہے تو یہاں پر لوگ بھی خریدار کافی زیادہ ہیں اور لوگ اپنے لئے منپسند جانور خرید رہے ہیں پشاور کی بکرا منڈی میں اس وقت کیا صورتحال ہے یہ جانا آپ نے یاسی ریلی سے اور اس وقت ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حیدر آباد اپنے نمائنت فرقان کے پاس فرقان یہاں پر مویشی منڈیاں جو ہیں وہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں میں بتاؤں گی جیسا ہے عید میں صرف اس وقت دو دن باقی رہے ہیں تو کافی خریداروں کا رشت ہے لیکن خریداروں سے جو ہماری بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ جانور جو یہاں موجود ہیں ان کے دام بہت زیادہ ہیں کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شہر کی جو سب سے بڑی منڈی لگتی تھی جس پلوٹ پر اس پلوٹ پر ٹی ایمی سیٹی انتظامیہ اور جلی انتظامیہ کا تنازہ چل رہا ہے کانونی معاملہ چل رہا ہے جس پر اس منڈی نہیں لگ سکی یہ بھائی منڈی لگی ہے لطیف آباد کے اندر جہاں جانور بڑی تعدادوں کو موجود ہیں لیکن یہاں پر جو ہے جانور کی قیمت کافی زیادہ ہیں اس ویسے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کافی خریداروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے میں جس طرح دکھاؤں یہاں تو کافی لوگ اس وقت کو موجود ہیں ملک دیوروں میں بہت شکریہ فرکان راجپو جبکہ یاسر علی پشاور سے رپورٹ کر رہے تھے حج کے دنوں پہ مکہ تل مکرمہ میں دنیا پھر سے بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کی آمد ہوتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ مکہ شہر میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہے